جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے بڑی خبر ہے اور بڑی خبر عمران خان کی گرفتاری کی خبر ہے ہم گزشتہ کئی دنوں سے ایک بات کر رہے تھے کہ جو کچھ اس وقت چل رہا ہے اس کو کہیں نہ کہیں کسی جگہ پہ پہنچنا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ وہ جو جگہ ہے وہ مقام وہ شاید آپ پہنچا ہے کیا چیزیں اب اس کے بعد ٹھیک ہو جائیں گی یہ بہت بڑا سوال ہے اس کے بعد کیا ہوگا یہ بہت بڑا سوال ہے کیا جو ہے وہ چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش ہوگی یہ بھی بہت بڑا سوال ہے تو میرا خیال ہے کہ اور کیا جن مقاصد کے لیے عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے وہ مقاصد حاصل ہو پائیں گے یہ بھی بہت بڑا سوال ہے اچھا عمران خان صاحب کے ہاتھ کیا آیا یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ آج صبح جب وہ گھر سے نکلے عمران خان صاحب تو انہوں نے منٹلی طور پر وہ پرپیئر تھے ان کے پاس لگتا ایسے ہے کہ یہ اطلاع موجود تھی اور ان کو یہ پتا تھا کہ ان کی آج گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے تو وہ منٹلی پوری طرح سے تیار تھے یہ کیا ایسے ہی تھا کیونکہ جو ان کی تلبی تھی اس کے اندر تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا اور اسی طرح سے جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے یہ بھی نیب کے پاس ہے اور اس کے اوپر نیب کہتی ہے ہم نے نوٹسز جاری کیے ہیں عمران خان صاحب کو شاید اس معاملے کے اوپر اطلاع نہ ہو کہ نیب ان کو گرفتار کرے گی اور نیب نے کیوں گرفتار کیا یہ بھی بہت اہم بات ہے کیونکہ کل توشہ خانہ کے اندر فرد جرمائد ہونی تھی عمران خان صاحب کے اوپر اور نیب نے اس لیے گرفتار کیا ہے کیونکہ جو کرپشن کیسز ہیں اور خاص کر کے القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے اور یہ بڑا دلچسپ کیس ہے ویسے اس پر بہت بات ہوتی رہی ہے لیکن شاید اتنی بات نہیں ہوتی رہی جتنا کہ پروپیگنڈا تحریک انصاف کا سیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اتنا پروپیگنڈا حکومت کے پاس ہے بھی نہیں بھی اور نہ اہلیت بھی بہت ہے کہ یہ بتا نہیں سکے ہیں اب ایک اور وزیر آزم بدنوانی کی بھیڑ چڑھا ہے گرفتار ہو رہا ہے لیکن یہ جو القادر ٹرسٹ ہے یہ ایک پچاس عرب روپے کی جو رقم تھی یہ ریل سٹیٹ ڈیویلیبر ملک ریاض کی رقم تھی یہ رقم جو تھی انہوں نے اس پہ وہاں پہ جو کیا اور کرائم ایجنسی نے اس کی انویسٹیگیشن کی برطانیہ کے اندر یہ ریکاور کر کے حکومت پاکستان کو دی حکومت پاکستان نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کو دی سپریم کورٹ نے واپس ملک ریاض کو دی اور اس کے بدلے میں عمران خان صاحب کی وہ جو آڈیو آتی ہے اور پھر القادر ٹرسٹ کی جو زمین ہے وہ بھی اس کے بھی ڈاکیومنٹس ان کے پاس موجود ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ آڈیو کے اندر وہ ان کی اہلیہ جو ہے بشرا بی بی صاحبہ وہ یہ فرماتی ہے کہ یہ پانچ کیرٹ کا سونا ہیرہ ان کو چاہیے اور یہ چاہیے اور وہ ان کی بیٹی کہتی ہے ملک ریاض کی وہ اپنے والد سے بات کر رہی ہے مبینہ طور پر اور وہ کہہ رہی ہے کہ یہ اتنا وہ کہہ رہی ہے تین کیرٹ کا سونا نہیں چاہیے ہیرہ نہیں چاہیے بلکہ پانچ کیرٹ کا ہیرہ جو ہے وہ مانگ رہے ہیں تو یہ ایک سامنے جو ہے یہ آ چکی تھی سٹوری لیکن اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی تھی پہلے ہم آپ کو تھوڑا سا سیچویشن بتا دیں اس وقت جو ہے وہ اب تک یعنی اس وقت تک کے جو حالات ہیں اس میں لوگ احتجاج کے لیے نکلے ہیں لیکن پاکٹس میں نکلے ہیں پڑی تعداد میں لوگ ابھی تک نہیں نکلے ہاں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جی ایچ کیو کے اندر گھسنے کی کوشش کی ہے لاہور کور کمانڈر جو ہے ان کے گھر پہ کچھ خواتین ان کے سامنے آئی ہیں اور اندر لوگ گھسے ہیں دیر کے اندر سکاؤٹس کا جو ہے آفیس یا جو ان کا ایک جیسے کہنا چاہیے دفتر ہے یا ادارہ ہے وہاں پر انہوں نے اس کے سامنے احتجاج کیا ہے اور اس کے اندر نارے بھی وہی لگے ہیں جو کہ لگتے ہیں اور جو پہلے لوگ لگاتے ہیں یہ جو دہشت گردی ہے وغیرہ تو ایک جو جس طرح سے کیلکولیٹڈ قسم کا ایک فیڈبیک ابھی تک آیا ہے اس میں یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ نہیں نکلے ہیں شاید ان کا جو سپورٹر ہے عمران خان صاحب کا وہ باہر نہیں نکلتا وہ گھر بیٹھ کے احتجاج کرتا ہے اور وہ شاید وہ احتجاج کر رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈز کر رہے ہیں جی ایچ کیو پانچو اور بڑے انٹرسٹنگ ٹرینڈز ہیں سارا جو غصہ ہے وہ جی ایچ کیو کی طرف ہے آپ یہ دیکھئے یہ موجودہ حکومت یا پی ڈی ایم کی طرف یہ غصہ نہیں ہے حکومت چاہتی تو گرفتار کر سکتی تھی پہلے دن سے گرفتار کر سکتی تھی تو پھر نیب نے کیوں گرفتار کیا نیب میں حالی میں لیفٹنن جنرل ڈیٹرائٹ جو ہے وہاں پہ لگائے گئے ہیں چیرمن نیب ہیں وہ اور ایسے لگتا ہے کہ حکومت اس ماملے کے اندر جو ہے وہ سامنے نہیں آنا چاہتی تھی اور یہ ماملہ جو جن جسے حکومتی لوگوں سے بات کرے تو وہ کہتے ہیں کہ جن ہم نے نہیں نکالا تھا جو نہیں نکالا تھا وہی اس کو کرے تو میرا خیال ہے کہ اسی طریقہ کار کے مطابق یہ فیصلہ لیا گیا ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کو جو ہے اب کام کرنا ہے اس کے اوپر اور ان کو کنٹرول کرنا ہے اب کنٹرول کرنے کا ظاہر ہے کہ ایک تو پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہت زیادہ اس وقت ابتر ہے اس کے حالات دگرگوں ہے بلوم بگ جو ہے وہ پہلے سے ہی پاکستان کو ڈیفولٹ ہونے کی بات کر رہی ہے آئی ایم ایف جو ہے اس کے معاملات تیہ نہیں ہو پا رہے ہیں کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں یہ بھی بہت اہم سوال ہے اور اس پہ ہم کئی بار بات کر چکے ہیں کون سی پاورز ہیں جو کہ اس معاملے کے اوپر کام نہیں کری اچھا جو القادر ٹرسٹ ہے ٹرسٹ تو اس کا جو کیس ہے یہ بڑا واضح کیس ہے اور اس کے جو بینیفیشنی ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ ملک ریاض ہیں مگر اس کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں اور ان کی کابینہ انہوں نے ایک فسیلیٹیٹر کا کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے اور وہ جو لوٹیوی رقم تھی جو کہ باہر گئی بھی تھی پچاس عرب کے قریب وہ بجائے اس کے کہ پاکستان کے قومی خزانے میں آتی وہ ایک بڑے طریقے سے وہ نیکسس جس کی بات ہوتی ہے بار بار وہ واپس جو ہے ان کو چلی گئی جن سے وہاں سے چھین کے حکومت پاکستان کو نیشنل کرائیم ایجنسی جو کہ وہاں کی ہے یوکے کی وونوں دی تو یہ بڑا سٹرونگ کیس بنتا ہے یہ بڑا اہم کیس ہے یہ بڑا سٹرونگ کیس ہے اب اس کے اوپر کل مگر دلچسپ بات یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو کوئی نوے دن کا ریمانڈ نہیں ملے گا ان کا زیادہ زیادہ چودہ دن کا ریمانڈ ہوگا نئے قانون کے تحت اور عمران خان صاحب اس قانون جو نیپ کا قانون ہے اس کے خلاف سپریم کورٹ بھی جا چکے ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی نیپ قانون جو کہ اس حکومت نے بنایا اس کے بینیفیشری بھی عمران خان صاحب خود ہے کیونکہ اس سے پہلے جتنے لوگ بھی گرفتار ہوئے مثلا شباز شریف یا نواز شریف یا مریم نواز یا شاید خاقہ نباسی یا ساد رفیق یا خائر ساد رفیق یا باقی جتنے بھی لوگ تھے خاجہ آصف احسن اقبال آصف علی زرداری ان کی بہن فریال تالپر یہ سب کے سب جو تھے وہ تو خیر منی لانڈنگ میں تھے لیکن نا بھی ان کو دیکھ رہا تھا یہ سب کے سب جو تھے وہ پرانے قانون پہ گئے تھے جس میں کہ نوے دنوں تک آپ کو ریمانڈ پہ ہی رہنا پڑتا تھا نوے دن سے پہلے آپ کی زمانت نہیں ہو سکتی اس میں اب یہ تبدیلی ہے کہ عمران خان صاحب کو کل شاید پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد وہ چلے جائیں گے اپنا جیل میں وہاں پہ ان کا ریمانڈ ہوگا چودہ دن کا اور اس کے بعد پھر جو ہے ان کو زمانت بھی مل سکتی ہے کوئی اتنی وہ نہیں ہے مگر کیا اسے ہاتھ کیا آیا یہ سب سے بڑا ایک اہم سوال ہے کہ اس سے عمران خان صاحب زیادہ مضبوط ہوئے ہیں ان کو زیادہ ان کو لوگ زیادہ کہیں گے وہ ہیرو بن گئے ہیں جیسے ہمارے ہاں جو بھی جیل جاتا ہے اس کو لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ سمپتیز آ جاتی ہے تو پھر ریاست کے یا جنہوں نے بھی گرفتار کیا ہے یا حکومت کے ان کے ہاتھ کیا ہے یا نیپ کے ہاتھ کیا ہے میرا خیال ہے کہ ریاست جو ہے وہ اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے وہ ہر کام کر سکتی ہے جو کہ وہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم جب چاہیں گے ہم گرفتار کر سکتے ہیں ہم جب چاہیں گے مختلف قوانین موجود ہیں لیکن ہم اس کو عمل ملا سکتے ہیں تو ریاست کی رٹ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور پھر مزید گرفتاریوں کی بھی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے آپ کو یاد ہوگا پرسو بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کل ہم نے ویلاغ نہیں کیا مگر پرسو ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کو کسی نہ کسی طرف جانا ہے اور جو کل آئی ایس پی آر نے اپنا غم اور غصے کا اظہار کیا وہ بھی ایک علامت تھا کیونکہ ایک ایک سٹریم پہ جا کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ الزامات لگا رہے تھے بغیر ثبوتوں کے الزامات لگا رہے تھے اور آج بھی انہوں نے جو ویڈیو کی اس میں وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں اور ہم یہ کریں گے اور یہ سب کچھ ہوگا اور سارا تو دلچسپ بات یہ کہ لوگ جو ٹولیوں کی صورت میں مختلف کور کمانڈرز کے گھروں پہ اور جی ایچ کیو پہ گئے ہیں ان کا وہ کوئی بہت بڑا نمبر نہیں ہے وہ بہت بڑی تعداد اس وقت تک نہیں ہے جو میل لیڈرز ہیں تحریک انصاف کے وہ اس وقت تک ہمیں اس وقت تک نظر نہیں آئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کیا ان کو پتا ہے کہ وہ شاید گرفتار ہو سکیں تو اس لیے وہ سامنے نہیں آ رہے ہیں یہ جو لوگ گئے ہیں وہ کور کمانڈرز کے گھروں پہ داخل بھی ہو گئے ہیں جیسے کہ لگا کہ دروازے شاید کھلے ہی تھے جو اندر چلے گئے یا شاید ان کو جانے دیا گیا جو بھی تھے مخصوص لوگ ہیں چہروں پہ اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں تو ان کے کپڑے آئے میں ہیں لگائے میں ہیں کون ہو سکتے ہیں تحریک انصاف کا کوئی منظم گروہ ہو سکتا ہے یا پھر خدا جانے اس کے اندر ہم کوئی کونسپریسی تھیری کی بات تو نہیں کرے لیکن بہرحال یہ لوگ گئے ہیں ان کو جانے دیا گیا ایک وینٹیلیشن ہے جو کہ ہوئی ہے ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ احتجاج جو ہے وہ رات تک یا کل تک جو ہے وہ اس کے اندر کمی واقع ہو جائے لیکن جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور باقی جگہوں کے اوپر بھی یہ تمام جو فوٹیجز ہیں یہ بہت زیادہ ان کو یہ پھیل بھی گئے ہیں اور لوگ ان کو دیکھ بھی رہے ہیں تو ایک جو ایک انتشار جس کو کہ پہلے ہی بھاپا جا رہا تھا ایکانومی کے پوائنٹ ویو سے بھی جو انٹرنیشنل کمیٹمنٹس ہی کیونکہ جتنے لوگ بھی جتنے ممالک ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے اس وقت تک سیاسی استحقام کی ضرورت اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر کچھ نہیں ہوگا اور سیاسی استحقام کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ انتخابات کروائے ہیں تو انتخابات جو ہے وہ ہو نہیں سکتے فوری طور پر تو یہ کوئی چار پانچ مہینے کا جو ٹینئور ہے یہ کافی زیادہ جسے کہنا چاہیے ڈیسائسف ہے فیصلہ کن ہے لیکن کیا چیزیں یہاں رکھ چاہیں گی تو رکھ سکتی ہیں اگر اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہ پریویل کر جائے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اتجاج نہ کریں لیکن کیا یہ آگے بڑھ سکتا ہے معاملہ تو اس کے لئے کیا ہوگا پھر پاکستان میں تو ایک ہی چیز ہوتی ہے اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں ڈنڈا پیرے ویگڑیاں تگڑیاں دا تو اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ آ جاتا ہے اپنا آپ کے ہم آشاء اللہ لگ جاتا ہے جیسے کہ لاہور میں ریجس جو ہے وہ طلب کر لی گئی ہیں جیسے ایک سو چوالیس پنجاب میں لگ گئی ہے جیسے کہ وفاق پہ اللہ لگی ہوئی ہے تو پھر کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس معاملے کو آئے گا اور وہ آ کے اس کا فائدہ اٹھائے گا اور ہمیشہ تیسری قوت ہی پاکستان کے اندر فائدہ اٹھاتی ہے تو اس سے عمران خان صاحب کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا شباہ شریف صاحب جو ہیں وہ بھی مزید انہوں نے اسٹے اپنا جو ہے وہ بڑھا لی ہے وہاں پہ یعنی کہ لندن میں رکے ہیں ان کو احساس اور اندازہ ہوگا کہ چیزیں جو ہیں وہ کس طرف جا سکتی ہیں اور کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ عاصف زردائی صاحب اور شباہ شریف صاحب دونوں نے عمران خان صاحب کے جو الزامات تھے اداروں کے اوپر اس کی بھرپور مزمت کی تو اس کا مطلب یہ کہ کلیرٹی کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ ان کے ذہن میں کلیرٹی ہے کہ اداروں کو مصبوط اداروں کو کمزور کرنے کی بات ہو رہی ہے یہ ان کے دماغ میں ہوگا تو کوئی بھی ماورہ آئین کام تو نہیں ہونا چاہیے پاکستان کے لیے لیکن جہاں پہ پاکستان آکے کھڑا ہو گیا ہے یہاں پہ اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے ہر دو طریقے سے ایک ہائی ہے جس میں کہ ہم گرے ہوئے ہیں ہماری کوئی ڈائریکشن نہیں ہے ہماری کوئی پالیسیز نہیں ہے ہماری کوئی کانٹینیوٹی نہیں ہے آپ جرمن سفیر کو دیکھ لیں وہ کس طرح کے ٹویٹ کیے انہوں نے کیا پاکستان میں اس سے پہلے سابق وزرائی آزم گرفتار ہوئے سابق صدر گرفتار ہوئے تمام لیڈرشپ ایک وقت میں جیل کے اندر تھی مگر کیا اس طرح کے ٹویٹس ہوئے تو نہیں ہوئے اس کے بعد ان کو وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑا ان کو کہنا پڑا کہ جی ان کا مطلب یہ نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے دباؤ جو ہے وہ آیا ہے تو بات یہ ہے کہ اگر چین آپ کو پیسے دے گا تو وہ کیا اس بات کے لیے دے گا کہ آپ یہاں پہ انڈریسٹ رکھیں اور سی پیک کے پروجیکٹ جو ہیں وہ اپنے پائے تکمیل تک نہ پہنچیں امریکہ اگر آپ کو آئی ایم ایف کے پیسے دے گا تو وہ اس لیے دے گا کہ آپ کے پاس پیسے ہی نہ ہو کہ آپ واپس دے دیں دنیا بھر کی جو سرمایہ کاری ہے کیا وہ اس لیے ہوگی کہ جو پاکستان کے اندر جو انڈریسٹ ہے وہ سارا اسی طرح سے کانٹینیوڈ رہے تو یہ جو معاملات ہیں اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ کر لیا گیا ہے کہ ان ایدر وے یہ جو ہے کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ ڈو اور ڈائے والی سیچویشن میں ریاست جو ہے وہ اس وقت کھڑی ہو گئی ہے جس کو کہ کسی صورت بھی ظاہر ہے کہ اگر آپ قانون کو آئین کو توڑے تو یہ تو کوئی بھی وہ اس کا نہیں حل اور نہیں ہونا چاہیے دوسری جانب ہائی کوٹس ہیں کوٹس ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ پوری طرح سے ساتھ کھڑی ہیں انپریسیڈنٹڈ ہے کہ نیب کی بہت سری پہلے بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں مگر نیب نے جس طرح نیب کی گرفتاریوں کے بعد اسلامباد ہائی کوٹ صبح سے بیٹھی ہوئی ہے ٹائم پہ ٹائم دے رہی ہے لوگوں کو بلا رہی ہے اور ابھی فیصلے بھی محفوظ ہوئے ہیں کہ قانونی ہے گرفتاری ہے غیر قانونی ہے تو دیکھیں پورا ایک رد عمل ہے ایسے لگتا ہے کہ دو اسٹیبشمنٹس اب آپ آمنے سامنے ہوں گی اس میں سے آپ پی ڈی ایم کو سائیڈ پہ کر دیں میں نے آج کولم میں بھی یہ لکھا ہے کہ اب دو جو اسٹیبشمنٹس سامنے ہوں گی ان اسٹیبشمنٹ میں ایک جوڈیشری ہے اور دوسری جو ہے وہ فوج ہے تو اب ان دو اسٹیبشمنٹس کا مقابلہ ہوگا جو ہماری جوڈیشری ہے اس نے ہمیشہ پہلے ماضی میں وہ ہمیشہ اسٹیبشمنٹ کے کندوں کے ساتھ رہے ہیں اور اسٹیبشمنٹ ان کے کندوں کے ساتھ رہے ہیں یہ پہلی بار ہے کہ اسٹیبشمنٹ الگ ہے اور جوڈیشری الگ ہے تو اب اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا نکلے گا خدا نہ خاصتہ کوئی حادثہ نہ ہو یعنی حادثے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کو کوئی نقصان نہ ہو تو دیکھتے ہیں یہ آج کے اگلے جو چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے ہیں ویسے تو ہر روز ہی ہم کہتے ہیں کچھ نہ کچھ اہم لیکن یہ واقعی اہم ہے پاکستان کے لئے تو اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نے کے بعد